سواستے منتری کے خلاف جاری پتربم کو لے کر جہاں ایک اور بھاجپا کسولی منڈل نے اپنی تیکھی پرتکریہ دی ہے وہیں اب بھارتی جنتہ یوہ مورچہ سولن بھی سرکھ نظر آ رہا ہے بھاجیومو جلہ ادھیکش نرندر سنگھ تھاکو نے روش ویقت کرتے ہوئے کہا کہ کسولی کے لوگپری ویدھائک کے بڑھتے قد سے پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ویرودھی ان کے راستے میں جتنی ارچنیں پیدا کر رہے ہیں اور جتنے بھی منگڑندوہ ستر ہن آروپ لگا رہے ہیں ان کی لوگپریتہ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا انہوں نے کہا کہ وہ ورطمان میں بھی منتری ہیں اور آنے والے دو ہزار بائیس کے چناؤں میں بھی منتری ہی رہیں گے ماتر سواستے مطری جو ہمارے راجیب سیجل جی ہے دیش میں ایک ایسے سواستے مطری ہے جو پچھلے کرونا میں کوبیڈ وارڈ میں جا کر کوبیڈ پیشنٹ سے ملے تھے اور جب یہ کرونا کا دوسرا فیس آیا ہے اس دوسرے فیس میں بھی سواستے مطری جی کرونا پیڑیت پریواروں کے گھر گھر جا کر کرونا پیشنٹ سے مل رہے ہیں ان کا خونسلہ بڑھا رہے ہیں اور جس طرح سے اس کرونا کارل میں سواستے مطری جی نے کاری کیا ہے پورے پردیش میں ان کی لوگپریتہ بڑی ہے اور کچھ لوگوں کو ان کی لوگپریتہ جو بڑی ہے حجم نہیں ہو رہی اور کس طرح سے دوزار بائیس کا راستہ ان کا روکا جائے اس کے لیے گھٹیاں ہر کتبے اتر آئے ہیں سواستے مطری جی لگاتار تین بار کسولی سے بیدھائک رہے ہیں اس بار سرکار میں منطری بھی ہے اور میں بتانا چاہوں گا کہ دوزار بائیس میں بھی عوشے وہ جیتیں گے لیکن بیروتیوں کو یہ حجم نہیں ہو رہا کہ دوزار بائیس میں ان کو کس طرح سے روکا جائے اس لیے اپنی گھٹیاں ہر کتبے اتر کے آئے ہیں بیوہ مورچہ سواستے مطری جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہے پورا جیلا کا بیوہ مورچہ سواستے مطری جی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے میں مانیہ مکھے مطری جی سے اور پرشاہشن سے نیویدن کرتا ہوں کہ جس طرح کی حرکتیں انہیں جو بھی اس میں سملیت ہیں ان کے اوپر پوری کڑی سے کڑی کائر ویر کی جائے ان کے اوپر کڑا سے کڑا فیصلہ دیا جائے